اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آپ لوگ کے لئے بہت ہی زبردست ریسپی لے کیا ہوں چکی کی تیل والی چکی یا پھر اسے تیل والی پٹی بھی بول سکتے ہیں جو بنانا بہت آسان ہے چلے آئیے ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے پین میں ایک کپ تیل لے لئے تھے اس کو میں تین سے چارمنٹ بس ہلکا سا بھون لوں گی تاکہ اس میں چھ سی ایک نا خوشبو آجے اس کے روما بہراز ہے زیادہ نہیں بھوننا کہ یہ بہت زیادہ بلیک ہو جائے یہاں میرے پاس دیسی تیل تھے اس لئے ان کا کلر ویسی اتنا اچھا تھا اگر آپ کے پاس وائٹ ہیں تو وہ جب اس کلر کے ہو جائے تو آپ سمجھیں آپ کے تیل بھون گیا اب اس کو نکال کے ہم ایک سائیڈ پر راکھ دیتے ہیں اب سیم اسی پین میں میں نے ہاف ٹی سپون گی ایٹ کی ہے گی کو میلٹ ہونے دیں آپ گی کی جگہ بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں جب گی اچھے سے میلٹ ہو جائے گا ہم اس میں ایک کپ چینی ڈال دیں گے چینی کو اب ہم اس میں سہی تری کے سے مکس کر کے بلکل لو ٹو میڈیم فریم ہم چینی کا شیرہ بنانا سٹارٹ کریں گے اس کو میلٹ کرنا شروع کریں گے اس میں ٹائم کافی زیادہ لگے گا لیکن پھر جیسے ہمیں چکی چاہیے ویسا پھر ٹیکچر بھی تو آنا چاہیے سبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے یہاں پہ ہمیں سبر سے کام لینا ہے سبر سے کام لیتے ہوئے ہم اس کو ہلکی آنچ پہ بونتے جائیں گے پکاتے جائیں گے اس کو میلٹ کرتے جائیں گے اصل میں نا پاکستان میں آ چل گیس کا بہت زیادہ مسئلہ ہے گیا اس کی لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے یا تھوڑی سی گیس آئی تھی تو میں کہا کیوں ہم اس گیس کو ضائع کریں اتنی سی گیس پہ یہی ریسپی بن سکتے ہیں اس لئے میں نے آپ لوگ کے لیے یہ ریسپی بنا لی چلیں ہم آگے چلتے ہیں یہ دیکھیں جب میلٹ ہونا شروع ہوگی وہ کچھ اس طریقے سے کی ہو جائے گی یہاں پہ پرشان نہیں ہونا کہ وہ حراب ہو گیا یا کچھ کوئی حراب نہیں ہوگی ایک دم سے وہ بہت زیادہ ہارڈ بھی ہو جائے گی اور آپ کو ایسے لگے گا جیسے ہم سے یہ ریسپی حراب ہوگی لیکن ایسا کچھ نہیں ہوگا اس کو ہم اسی طریقے سے میلٹ کریں گے ہم اس میں کوئی ایکسٹر آڈیشن نہیں کریں گے یہاں پہ یہاں صرف نا ون ٹیبل سپون آپ بولیں تو میں نے پانی ڈالا تھا بس ون ٹیبل سپون اس سٹیج پہ میں نے پانی ڈالا تھا اور اس کو پھر اچھے طریقے سے میلٹ کرنا سٹارٹ کر دیا تھا یہاں فلیم ابھی بھی میری لو ہے میں نے اس کو میڈیم تک نہیں کیا کیونکہ لو فلیم پہ میں نے اس کو ایسے کیا تو میلٹ کیا تھا نا تو مجھے ایک ہی بار میں جو مجھے ریزلٹ چاہیے تھے نا وہ مل کے تھے مجھے بار بار اس کو پانی میں ڈال کے چیک نہیں کرنا پڑا تھا اس لیے جب تک چینی میلٹ ہو رہی ہے سب سے ریکویسٹ ہے جو میری چینل پر نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں کمنٹ پر بتا دیں چلیں دیکھیں یہ اس طریقے کی ہوگی ہماری چینی زبردستی میلٹ اب اس میں ون پینچ بیکنگ سوڈا جائے گا صرف ایک چھٹکی بیکنگ سوڈا جائے گا اس سے زیادہ نہیں جائے گا بیکنگ سوڈا ڈالنے کے بعد دیکھیں چینی کچھ اس طریقے کی ہو جائے گی اس میں جاگانا شروع ہو جائے گی اور سمجھ جانا آپ کا یہاں پہ یہ بلکل تیار ہے یہاں پہ آپ کا شیرہ نا تیار ہے اب ہم اس کو چیک کریں گے پانی میں ڈال کے اس کو دیکھیں میں نے پانی میں ڈال لیا اور چیک کروں گی یہ دیکھیں میرا فرسٹ ٹیم میں بلکل صحیح کڑک بان گیا تھا اب اس میں میں نے جو تل کو بھون کے رکھا تھا سائٹ پہ وہ ڈال دیں گے ڈالنے کے بعد ہم اس کو مکس کر لیں گے یہاں پہ اب اس چیز کا اپنے دیان رکھنا ہے یہاں پہ نیچے جو چلہ ہے وہ بلکل بند ہے چلہ بلکل آن نہیں ہے وہ میں نے بند کر دیا ہے جیسے ہی میری چینی میلٹ ہوئی ہے مجھے اس کا ریزل صحیح مل ہے میں نے اس کو آف کر دیا تھا اب یہاں پہ ہم نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دینا ہے دونوں کو ایک جان بنا دینا ہے لگ لگ ہمیں نظر نہ آئے جیسے ہی سائٹ پہ بھی لگ ہے ویسے نہ ہو جیسے ہی اب آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہو گئی ہیں ہمیں بلکل اس طریقے کا ہی ٹیکسٹر چاہیے چلیں آپ نے ساتھ ہی نا ایک وڈ کا کوئی بھی چیز لینی ہے اس پہ آپ نے آئل ڈال کے اس کو اچھے سے بریش کر لینے زیادہ سائل ڈالنے ٹھیک ہے تاکہ اس کے ساتھ چپکا ہی نہ رہے آرام سے جب ہم نے اسے اتارنا ہے تو اتر جائیے ہم نے کام گرم گرم ہی کرنا ہے یہ نہ ہو اس کو ہم نے تھنڈا نہیں ہونے دینا پین میں ورنہ یہ پین کے ساتھ چپک جائے گا یہ کام جلدی جلدی والا ہے پھر جلدی جلدی میں نے اس پہ ڈال کے اس کو سیٹ کر دیا تھا کیونکہ یہاں پہ مجھے موٹی لیئر نہیں چاہیے تھی پتلی لیئر چاہیے تھی پھر اس لئے اس کو اچھے طریقے سے پھلا لیں آپ لوگ جیسے آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے اگر آپ ایسا کرنا چاہ رہے ہیں تو ایسا کر لینی تو جیسے آپ کو بہتر لگتا ہے آپ کے دماغ میں جو آئیڈیات آپ اس طریقے سے بھی کر لیتے ہیں کوئی زور زبردستی نہیں ہے بالکل جیسے یہ دیکھیں اب اس کو میں نے بالکل سیٹ کر لیا تھا ہو جا بھئی سیٹ یہاں سے بھی سائیڈوں سے بھی سیٹ کر لیا تھا اچھا میں آپ کو پھر یہاں پہ بتا دوں ہم نے یہاں پہ موٹی لیئر نہیں لگانی ہم نے یہاں پہ پتلی لیئر ہی لگانی ہے یہ نہ ہو کے سارا ایک جگہ پھینک دیں آپ لوگ پس ہمارا سیٹ ہو گیا اچھا گرم گرم کوئی نا آپ نے اس کا پیسیز میں کٹ کر لینا ہے نشان لگا لینا ہے اور صحیح ڈارک والے نشان لگانے یہ نہیں کہ بس ہلکی ہلکی نشان لگانے نہیں ڈارک والے نشان لگانے جب یہ وہ ہو جائے گی ٹھنڈی ہو جائے گی پھر آپ کو اتارتے ہوئے مسئلہ نہیں بنے گا فوراں فوراں اترتے جائیں گے اور سب سے مزے گی بعد بلکل شیپ میں اتریں گے جیسے شیپ کے آپ نے اس پہ نشان لگائے ہوں گے اسی شیپ میں اتریں گے ورنہ اگر نشان نہیں نہ لگے ہوں گے بعد میں آپ کو سیم شیپ دینا ذرا مشکل ہو جائے گا یہ دیکھیں ہماری چکی ریڈی ہو گئی ہے بہت زبردست بنی تھی بہت کسپی بنی تھی کرنچی بنی تھی بہت مزے کی بنی تھی نہ ہی بہت زیادہ چینی تھی نہ ہی ایکسٹرہ تل تھے دونوں کی قوانٹیس میں تھے اب میں یہاں آپ کو ایک توڑ کے دکھاتی ہوں چلیں اب میں آپ کو ایک توڑ کے دکھاتی ہوں اس کی آواز سناتی ہوں کہ دیکھیں یہ کتنی کڑک بنی ہے کھا کے آپ کو اس کی آواز سناتی ہوں کتنے مزے کی آواز آئے گی امید کرتی ہوں آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئیے اگر پسند آئیے تو کومنٹ بیکس میں ضرور بتانا اور ضرور ٹرائے کرنا اور مجھے فیڈبیک دینا اس کو آپ سٹور کر سکتے ہیں ایک مہینہ تو رام سے آپ لوگ سٹور کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت دعاوں میں یار رکھئے گا اپنا بہت یار رکھئے گا ایک نئی ریسپی کے ساتھ پھر ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اللہ حافظ